بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل اور نقل اس طریقی پہچان کیا ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے تو میں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے بہت سے لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ وائر کو چیک کریں اس کی وائر ایسی ہوگی آپ اس کے بٹن کو چیک کریں آپ اس کی فلان چیز کو چیک کریں اور یار کیوں لوگوں کو اتنا بچاروں کو وہ ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ بچارے کیا کیا چیک کریں گے تو آپ کو میں آج بتاؤں گا اس طریقی اصل اور نقل چیک کرنے کا بہت ہی آسان سا حل اور آسان سا طریقہ ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بہت ایزی طریقہ اس کو اپنا جپانی اور ملیشیا کی اس طریقی پہچان کرنے کا تو دیکھیں یہ ایک میرے پاس اس طریقی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انبوکس کر کے یہ دیکھیں کہ یہ اس طریقی ہے یہ بلکل نیو اس طریقہ ہے تو یہ میں کھول رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی برنٹی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے بس ڈبا ہے یہ ڈبے کے ساتھ یہ اوپر اس کی اسٹریکشن دی ہوئی ہے کہ اس طریقہ کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا کیا اس میں فیچر ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہ اس طریقہ ہم باہر نکالتے ہیں تو بات کر رہے ہیں کہ اسٹری کی پہچان کی ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ اسٹری میاری ہے جپانی ہے یا ملیشیا کی ہے ویسے تو جو ملیشیا کی استری ہے وہ بھی تقریباً چلنے پر آئے تو بہت عرصہ چل جاتی ہے ٹھیک ہے جپانی استری سے یہ تھوڑی سستی ہوتی ہے ملیشیا کی استری تو جپانی جو استری ہے وہ ظاہری بات ہے تھوڑی مہنگی ہے لیکن وہ میار میں بھی ذرا اچھی ہے اور اس کی لائف بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے ملیشیا کی استری کی نسبت سے تو یہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ استری دیکھ رہے ہیں یہ استری جو ہے یہ ملیشیا کی استری ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ملیشیا کی استری ہے یا جپانی استری ہے تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی تار موٹی ہے بریک ہے اچھی ہے کیسی ہے یہ اس کا سوچ کیسا ہے تو یہ چیزیں کے ساتھ آپ ٹائمز آیا مت کیجئے گا تو البتہ جو دیکھنے اور پہچاننے والی چیز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوتی ہے یہ آپ گوھر کریں یہ دیکھیں یہ استری کی کور ہے کوئی کہے گا آپ کا یہ پلاسٹک بہت اچھا ہوگا جپانی استری کا تو یہ چیزیں آپ چیک کریں فلان چیزیں چیک کریں تو جو آپ نے چیک کرنی ہے یہ تو ہے اس کی پلیٹ اور چیک کرنے والی جو چیز ہے یہ آپ ذرا گوھر کیجئے گا اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو میں اس کی ایک آپ کو واضح تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اب آپ ذرا گوھر کیجئے گا کہ استری کے اوپر منشن کیا ہوا ہے کہ میڈ ان ملیشیا یعنی کہ یہ استری ملیشیا کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کسی بھی کمپنی کو ایسی نہیں وہ لکھ سکتے جی کہ میڈ ان جپان ہے وہ ملیشیا کی تو یہ اس کے اوپر واضح میڈ ان ملیشیا لکھا ہوا ہے تو ظاہر اسی بات ہے اس سے پتا چلتا ہے یہ کہ یہ استری ملیشیا کی ہے اس کے علاوہ یہ تو استری کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اس کے باہر ڈبے کے اوپر بھی میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں تو یہ باکس کے اوپر بھی آپ ذرا غور کریں اس طریقے باکس کے اوپر بھی یہ مینشن ہے کہ میڈ ان ملیشیا اور آگے یہ اینڈ پہ آپ دیکھیں چھوٹا سا انہوں نے وہ جپان لکھا ہے تو یہ جو جپان لکھا ہے یہ صرف آپ کو دھوکھا دینے کے لیے لکھا ہوا ہے یہ اصل میں جپانی نہیں ہے یہ میڈ ان ملیشیا جب اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ میڈ ان ملیشیا تو وہ جپانی اسطری نہیں ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ میڈ ان ملیشیا ہے لیکن بہت سے دکاندار کہیں کہ جناب یہ جپانی ہے جپان کی ہے جب لکھا ہوا ہے اوپر میڈ ان ملیشیا تو جپانی اسطری کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے کیونکہ اکثر دکاندار بھی آپ کو یہی کہہ کر دھوکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میڈ ان جپان ہے یہ انڈ پہ جپان لکھا ہوا ہے یا آپ لوگ بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ جپانی اسطری ہے اچھا جی آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جپانی اسطری کی کیا پہچان ہے اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس پر کیا لکھا ہوتا ہے تو یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کر دے اور میری اس چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو بناتا ہوں جس سے آپ کو معلومات یا ایک بھی فائدہ حاصل ہو اور اس کے علاوہ لیکٹرونیسٹ کی چیزوں پر مطلق آپ کو ٹرکس اور ٹرپس بتاتا ہوں تو دیکھیں یہ جو جپانی اسطری ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ تقریباً یہ جو زیادہ تر اسطری آ رہی ہے وہ گولڈن کلر کی ہوتی ہے یعنی کہ ان کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ گولڈن کلر کی ہوتی ہے وہ جپانی اسطری ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ملیشیا کی اسطری دکھائی ہے اس میں بھی پہلے وہ جپانی اسطری ہیں بنی کرتی تھی آتی تھی میڈن جپان کی اسطری وہ بھی اس ڈیزائن میں بھی تھی تو جپانی اسطری کی سب سے پہلی تو پہچان یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ باکس کے اندر یا باکس کے ساتھ اس کا ایک ورنٹی کارٹ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس ورنٹی کارٹ کے اوپر واضح آپ کو اس کی ورنٹی ملے گی جیسے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال کی اس کی ورنٹی ہے یہ نیشنل اور پینیسونک اسطری ہے یہ پیور جپانی اسطری ہے ٹھیک ہے تو ہم میں آپ کو یہ اسطری کی پلیٹ کے اوپر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک تو اس کی پلیٹ گولڈن کی ہے اور دوسرا جی آپ واضح اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اسطری کے اوپر مینشن ہے میڈ ان جپان یہاں پر کہیں پر بھی آپ کو ملیشیا بغیرہ کچھ بھی لکھا نظر نہیں آرہا تو اس میں ایک اور ڈیزائن میں بھی اسطری آتی ہے وہ خیرہ تو گولڈن کلر کی ہی ہوتی ہے وہ بھی لیکن اس کی جو وائر ہے نا یہ والی یہ سائیڈ پر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی وائر تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ پر ہے لیکن اس میں ایک جو وائر ہے نا اس کی وہ اوپر ہینڈل کے اوپر لگی ہوتی ہے میں آپ کو دوسری طرف یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جپانی استری ہے یعنی کہ میڈ ان جپان استری ہے تو یاد رکھیں میڈ ان جپان استری یعنی کہ جپانی استری کی ایک تو آپ کو ورنٹی ملے گی کمپنی کی طرف سے ساتھ میں اس کا ورنٹی کارٹ ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر مینشن ہوگا میڈ ان جپان اور اس کی پلیڈ جو ہے گولڈن کلر کی ہوتی ہے جپانی استری کی میرے خیال سے آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو میری ویڈیو سے کئی معلومات ملی ہو تو کینڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ